اسلام علیکم کیسے ہیں سب ویلکم تو میم پیج آج میں آپ کے لئے لائی ہوں سموزو کی اور رول کی پٹیا نہائیتی آسان طریقے سے اور بہت کم انگریڈین سے بنیں گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے میں نے لیا ہے دو کپ میدہ اور ہاف ٹی سپون نمک بس یہی دو انگریڈینڈ ہے اور کچھ بھی شامل نہیں کریں گے بس اس میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں گے اور سخت دو گون لیں گے اس میں نہ تیل جائے گا نہ گھی کچھ بھی شامل نہیں کریں گے بس نارمل پانی سے آپ کو دو گوننا ہے یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سخت ہے اور اس کو میں دس پندرہ منٹ کے لئے ڈھک کے رکھ دوں گی بس ہمارا دو ریڈی ہے سیٹ ہو گیا ہے یہ اب اس کو میں کاؤنٹر پر نکالوں گی اور اس کو میں دوبارہ سے سموتھ کر لوں گی اس کو اچھی طرح سموتھ کرنے کے بعد ایک پیڑا سا بنا لیں گے بڑی سی بال اور اس کا میں ہاف ہاف پوشن کر لوں گی جو ہم نے ہاف پوشن لیا ہے اس کو بھی میں سموتھ کر لوں گی اور ایک پیڑا بنا لوں گی اور اس کے چار حصے کر کے چار بالز بنا لیں گے رول اور سموتھوں کی پٹیاں بنانا اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ضرور بہت اچھی بنیں گی بزار سے بھی زیادہ اچھی بنیں گی کوئی بھی فوراں ہی پرفیکٹ نہیں ہو جاتا بس سیکھتے رہنا چاہیے پرفیکٹ خود ہی با خود ہو جائیں گے اب میں نے ایک پیڑا لیا جس کی میں نے چھوٹی سی روٹی بنا لی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سائز کی روٹی ہے اور چاروں ہمیں اسی سائز کی بنانی ہے روٹی آپ چاہیں تو چاروں روٹیاں ساتھ بیل کے سائٹ پہ رکھ دیں اور یا جس طریقے سے میں کر رہی ہوں آپ اسی طریقے سے کریں اب میں نے ایک روٹی میں نے بیلی تھی اس پہ میں نے آئل لگا لیا اور اچھی طرح چاروں طرف میں نے آئل لگا لیا اب میں نے خوشک آٹا ڈسٹ کیا اور اس کو سائٹ پہ رکھ دیا بس اسی طرح میں نے دوسری روٹی بھی بیل لی اور اس پہ بھی میں نے آئل لگا لیا اور اگر آپ چاہیں تو آپ گھی بھی لگا سکتے ہیں میں نے آئل کا استعمال کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس پہ آئل لگا رہی ہوں اب میں اس پہ خوشک آٹا لگاؤں گی اور یہی والی سائٹ جو ہماری پہلی والی آئل والی سائٹ تھی روٹی کی اسی کے اوپر ہم رکھ دیں گے یعنی کہ ہماری دونوں سائٹ آئل والی ہونی چاہیے اسی طرح جو باقی کے دو پیوڑے بچ گئے ہیں وہ بھی میں اسی طرح کر لوں گی کہ دونوں سائٹ میری آئل والی ہونی چاہیے اچھا جو پہلی والی جو روٹی ہے اور جو لاس والی روٹی ہے اس کے نیچے اور جو آخری والی جو روٹی ہے اس کے اوپر آئل نہیں لگے گا کیونکہ ہمیں بیل نہ ہوگا تو بیلنے میں ہمیں مشکل نہ ہو اور ہماری روٹی بھی آرام سے بیل جائے گی آپ اس طرح اگر سٹیپ با سٹیپ فالو کریں گے تو آپ کی پٹیاں بہت ہی نرب بنیں گی چاہے آپ مہینوں بعد بھی استعمال کریں گے تو آپ کو نرب و بھلائی میں پٹیاں ملیں گی بس اس کو رول کرتے جائیں ایک بڑی سی روٹی تیار کر لیں ابھی ہم چکور کاٹیں گے کیونکہ مجھے رول کی پٹیاں پہلے تیار کرنی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ابھی اس کے سائٹ کے کارنرز اور اوپر اور نیچے کے کارنرز میں نے کاٹ لیا ہے اور جو کارنرز کاٹے ہیں اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے اس کو دوبارہ سے ہم پیڑا بنا کے دوبارہ سے استعمال میں لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چکور ہم نے کاٹ لیا ہے اور یہی میں ٹیاریک سٹریٹ اوے تیوے پہ ڈال لوں گی تبہ ہمارا میڈیم آج میں ہونا چاہیے اور اس کو ہم فورا فورا پلٹیں گے تاکہ ہماری روٹی کڑک نہ ہو جائے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بابلز آ جائیں گے اور یہ تھوڑے سا ٹرانسپیرنٹ سا ہونے لگے گی جیسی ہماری روٹی ٹرانسپیرنٹ ہونے لگ جائے تو ہماری کنارے خود بخود چھوٹنے لگ جاتے ہیں بس ایک کنارہ پکڑیں اور اسو کھیش لیں جیسے آپ نے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی باریک اور کتنی نرم بنی ہے یہ اسی طرح اوپر نیچے کرتے جائیں اور اس کی پرد خود بخود نکلتی چلی جائے گی یہ دیکھیں ہم نے دوسری بھی نکال لی اب میں نے اس کو بھر دوبارہ پلٹا اور پھر میں نے اس کی یہ تیسری پرد بھی نکال لی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سوفٹ ہے گرم ہو رہا ہے تو اس لیے اس میں درہ احتیاط کریجے گا اور یہ ہوای چوتی بھی روٹی تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی نرم اور ملائی میں اب جیسے ہی آپ یہ روٹی نکالتے ہیں تو یہ تھنڈی ہو جاتی ہے تو اتنے فکر کی بات نہیں ہوتی کہ ہمیں تھنڈا کرنا ہوگا تو اس کو فوراں ہی آپ جانے اتارنے کے بعد زیب لگ بیگ میں آپ ڈال دیں بس اس کو آپ فریزر میں رکھ دیں اور چھے مہینے آٹھ مہینے تک یہ خراب نہیں ہوں گی بس اسی طرح میں نے چار روٹیاں اور مزید پنا لی دی اور اس کو ہی میں نے سیکھ لیا اور یہ پٹے میں نے تیار کر لی یعنی کہ ہماری رول کی پٹیاں آٹھ تیار ہوئی ہیں اس کو بھی زیب لگ بیگ میں ڈال کے رکھ دیں جو ہم نے کارنرز کارٹ کے رکھے ہوئے تھے اس کا بھی میں نے پیڑا بنا لیا اس کو چار حصوں میں ڈوائٹ کر لیا اور ویسی ہی میں نے روٹی بنا لی بڑی سی روٹی بنا لی ابھی میں نے اس کے ایجز نہیں کاٹے کیونکہ مجھے ابھی ساموسوں کی پٹیاں بنانی ہیں تو اس لیے میں نے اس کے کارنرز نہیں کاٹے یہ گول سی روٹی ویسی ہی میں نے بنا لی ابھی دیکھیں یہ بھی سگ گئی ہے آگے پیچھے سے اور یہ بھی اس کے کارنر آٹومیٹکلی خود بخود نکلنے لگ جاتے ہیں تو بس ایک کارنر پکڑیں اور کھیجتے ہوئے نکال لیں یہ ہماری ایک پٹی تیار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی نرم و ملائم اب میں نے دوبارہ یہ پلٹی روٹی پھر میں نے اس کا کارنر نکالا اور اس کو میں نے کھیج لیا یہ بھی ہماری ریڈی ہو گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرم ہے تو اس لیے میں فوراں فوراں اتار کے رکھ رہی ہوں ہاتھ جلنے کا ڈر ہوتا ہے اب یہ ہماری تیسری پٹی بھی نکل آئی ہے تو یہ میں نے چولہ بند کر دیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہماری چوتھی اور لاسٹ بس یہ جیسی طویس اترتی ہے ویسی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اس کو میں نے سیٹ کر کے رکھ دیا ہے اب میں سموسوں کی پٹیاں کٹوں گے اس کو ہاف آف کر لیں تاکہ ایک نشان سے بن جائے اور بیج میں آپ کٹ لیں جیسے جیسی نشان بنے گا تو اسی نشان سے آپ بیج میں سے کٹ لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ دو حصوں میں ڈوائیڈ کر لیا ہے اور اندازے سے میں نے تین انچ جتنا میں نے ایک پٹی کٹ لی ہے اور کورنر میں نے الگ کر دیا ہے اور جو میں نے پٹی کٹی ہے وہ میں نے دوسری سائٹ کے اوپر میں رکھ دوں گی تاکہ ہماری دونوں پٹیاں ایک ہی سائز کی ایکول کٹ جائیں یہ جو سائٹ کے کورنر بج گئے ہیں اس کو ہم ویسٹ نہیں کریں گے یہ جب ہم رول بنائیں گے اس کے اندر ہمارے سپورٹ کے طور پر یہ کام آئیں گے یہ پٹیاں میں جب رول بنانا آپ کو بتاؤں گی تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ سائٹ کے کورنرز ہم کہاں استعمال کریں گے کوئی بھی چیز ہمیں ویسٹ بلکل بھی نہیں کرنی ہے تو یہ بھی ہم بلکل بھی ویسٹ نہیں کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ساموسوں کی کتنی اچھی پٹیاں اور نرم و ملائم پٹیاں تیار ہوئی ہیں یہ بھی ہماری آٹھ پٹیاں تیار ہوئی ہیں ان ساموسوں کی پٹیوں کو بھی ہم زبلوک بیگ میں رکھ دیں گے میں نے یہ رول کی پٹیوں کے ساتھ ہی رکھ دیا ہے تاکہ میں نیکس ویڈیو میں میں آپ کو رول بنانا بتاؤں گی ساتھ ہی میں ساموسے بھی بنانا بتاؤں گی تو یہ ہماری ایک ساتھ ہی کام آئیں گی یہ سائٹ کے جو ہمارے کارنرز بچ گئے اس کو بھی میں اسی میں ہی شامل کر کے زبلگ بیک میں ٹک دوں گی تاکہ جب میں رول بنا ہوں تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کہاں استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو یہ تل کے بھی کھا سکتے ہیں فرائے کر کے بھی کھا سکتے ہیں یا چارٹ بغیرہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں مگر میں اس کو رول کیلئے سپورٹ کے طور پر استعمال کروں گی انشاءاللہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سموسوں کی پڑیاں کتنی نرم ہیں اور بکل باریک سی ہے کہ میرا ہاتھ بھی اس میں نظر آ رہا ہے اور یہ ہماری دول کی پڑیاں ہیں اور اس کو بھی میں ایک آپ کو اٹھا کے دکھاتی ہوں کہ کتنی باریک سی ہے جیسے کہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ہاتھ بھی شو ہو رہا ہے کہ کتنی باریک ہے اور کتنی سوفٹ بنی ہے پھر انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی اپنے خیال لکھئے گا اپنے گھر والوں کا خیال لکھئے گا اور اپنے بچوں کے ساتھ خوب انجوائی کیجئے اللہ حافظ